بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بابر کا ذات ہے جیسے کہ آپ کو ٹیٹل میں نظر آیا کہ میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں تو ویڈیو پوری دیکھیں لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دوائیے گا تاکہ آپ کو میری ار انفرمیشن ویڈیو سب سے پہلے محصول ہو جگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے کہ ٹیٹل میں آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی ایک صورت صورت انہام جو کہ اتری ہی جانوروں کے بارے میں تھی تو اگر آپ دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر دستیاب نہیں تو آپ کو اللہ پر بروسہ کر کر اللہ پر بروسہ کر کے اس صورت کو آپ نے گھڑ کی ایک ڈلی کی اوپر مکمل پڑھ کر دم کر کے اپنے اس جانور کو جو بیمار ہو چکا ہے اس کو یا تو اس کے سامنے رکھ دیں وہ خود چاٹنا شروع کر دے گا یا پھر اس کو کھلا دیں اس سے انشاءاللہ آپ اگر تین دن تک یہ عمل اگتار کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی بابرکت نام سے اس میں شفا ہے تو آپ کا جانور ریکاور ہو جائے گا یعنی مکمل سہتیاب کی طرف چل پڑے گا تو میرا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو اس صورت کی بارے میں بھی بتاؤں اور آپ کے جانور چاہے وہ مرگی ہے کبوتر ہے بکری ہے بیڑھ ہے جو بھی عمالیہ جانور ٹھیک ہے آپ نے رکھے ہوئے ہیں یا پرندے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ عمل لازمی کیجئے گا لیکن گھڑ کا استعمال بڑے جانور میں جس طرح میں نے پوری ڈدی بتائی چھوٹے جانوروں کے لیے اس کے مطابق استعمال کیجئے گا اور پھر چلتے ہیں میں نے آخر میں سکرین شارٹ دیا ہوا ہے آپ وہاں سے سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی نوٹ بک پر لکھ بھی سکتے ہیں بہت اچھا اور عزمودہ دیسی ٹوٹکا انشاءاللہ بہت سے زمدار بھائیوں کو اس چیز کا لازمان پتا ہوگا اور بہت سے گائے بینسوں کا فارمنگ کرنے والوں کو شاید ہی پتا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ربڑ کے بال کے برابر تازہ کوڑ تمہ لے لینا ہے ایک سو پچاس گرام ثابت کا سرخ میرچ لے لینی ہے پچاس گرام آپ نے کالی نمک کالا نمک لے کر اور ایک سو پچاس گرام یا سو گرام کالی جری آپ نے لے لینی ہے ایک سو پچاس گرام اجوائن لے کر ان کو اچھی طرح اچھی طرح تین سے چار لیٹر پانی میں سوری درمیان میں کال آگئی تھی تو آپ لوگوں نے اس کو عبالنا ہے جب پانی آدھا رہ جائے تو آپ نے اس میں کلمی شورہ جو مقدار کے مطابق بتایا ہوا ہے اس کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد جب وہ ڈھنڈا ہو جائے تو اس میں سردیوں میں گی کا استعمال کرے دو سو پچاس گرام اور گرمیوں میں سرسوں کا وہ آپ نے اپنے جانور کو نار مو کھلا دینا ہے پلا دینا ہے جس طریقے سے آپ کو مناسب لگے پلانا بہت بیسٹ ہوتا ہے جب وہ پی لے تو آپ نے یہ خیال لازمان کرنا ہے کہ تین یا چار گھنٹے آپ نے اس کو کوئی چیز نہیں دینی جب چیز نہیں دیں گے انشاءاللہ وہ یہ چیز اثر اس کے میدے پر بھی لگے پڑے گا اور اس کا میدہ مطلب صحیح طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس نسخے کے ذریعے بہت فیدہ ہوگا لیکن یہ آپ نے تین دن کے بعد دوبارہ کرنا ہے اور پھر تین دن کے بعد لگتار عمل نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا جانور صحتیابی کی طرف چل پڑے گا اور جیسی آپ کا جانور صحتیاب ہوگا آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جان اس عزمودہ نسخی نے کتنا اس کی صحت کی ریکاوری میں عمل داخل کی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیشہ کی طرف آپ بھائیوں سے گزارش یہی رہتی ہے کہ میرے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں ٹھیک ہے ٹائٹل دیکھ کر آپ بھاگنا جائے کریں مکمل دیکھا کریں تاکہ مجھے بھی فیدہ ہو تو ہمیشہ کی طرح خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں نے آخیر میں یہ نسخہ آپ لوگوں کو شیئر کیا ہوا ہے لازمی ہے وہاں سے سکرین شارٹ لے کر یا کسی بھی کافی پر لکھ کر اس کو ضرور ازمائیں اور مجھے دیجئے آپ اجازت انشاءاللہ کل کسی اور اچھی موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہماری ستیابی کے لئے اور تمام امراض تمام مریض جوہت پتالوں میں گھروں میں ان کے ستیابی کے لئے لازمی دعا کیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے ہماری ستیابی جوہockرع própد Hagلē ICی مجھے دیجئے باید دیجئے مجھے دیجئے